بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم حضرت شیخ شاہ بدین عمر سروردی رحمتلہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے عالم شباب میں علم کلام میں مشغول رہتا تھا اور اس فن کی بہت سی کتابیں مجھے عذبر تھیں میرے چچا اور مرشد حضرت ابو نجیب عبدالقاہر سروردی رحمتلہ علیہ مجھے علم کلام میں کسرت سے مشغول ہونے سے منع فرمایا ایک روز وہ مجھے حضور سیدنا گوثِ عظم رحمتلہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا حضور یہ میرا بھتی جاہے اور ہمیشہ علم کلام میں مشغول رہتا ہے میں نے اسے کئی مرتبہ علم کلام پڑھنے سے منع فرمایا ہے حضور سیدنا گوثِ عظم رحمتلہ علیہ نے مجھ سے فرمایا اس فن میں تم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں حضرت شیخ شاہ بدین عمر سہروردی رحمتلہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کتابوں کے نام بتائے تو حضور سیدنا گوثِ عظم رحمتلہ علیہ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے تمام کتابیں بھول گئی آپ رحمتلہ علیہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میرے سینے میں علم لدنی کا خزانہ بھر دیا جب میں آپ رحمتلہ علیہ کے آستانہ آلیہ سے لوٹا تو علم و حکمت کے موتی میرے زبان سے جاری تھے حضرت شیخ شاہ بدین عمر سہروردی رحمتلہ علیہ فرماتے ہیں حضور سیدنا گوثِ عظم رحمتلہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ان قریب تم عراق کے نامور علیہ میں سے ہوگے حضرت شیخ شاہ بدین عمر سہروردی رحمتلہ علیہ فرماتے ہیں حضور سیدنا گوثِ عظم رحمتلہ علیہ کا فرمان پورا ہوا اور مجھے علیہ عراق میں بزرگی و بلند مرتبہ حاصل ہوا